کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح الیکشن کمیشن کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کی درخواست پر توسیح کی گئی اب چوبیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کرتی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کی درخواست پر توسیح کی گئی اب چوبیس دسمبر تک کاغذات نامزد کی جمع کرائے جا سکتے ہیں کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کی درخواست پر توسیح کی گئی ہے اب چوبیس دسمبر تک کاغذات نامزد کی جمع کرائے جا سکتے ہیں اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیع کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کی درخواست پر توسیع کی گئی اب چوبیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں ہماری طرف سے کسی امیدوار پر کوئی دباؤ نہیں تحریک انصاف کی انتخابی نشانت کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے الیکشن کمیشنر پجاب سعید گل کی میڈیا سے گفتگو مزید کہا کہ دو روز کے توسیع کے بعد اب پچیس دسمبر سے کاغذات نامزدگی کی جانش پرتال شروع ہوگی مزید کیا کہا آپ بھی سنیے الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کی وصولی میں دو دن کی توسیع کر دی اب ہم کاغذات نامزدگی چوبیس تک وصول کریں گے باقی جو ہمارا شیڈیول ہے وہ اسی طرح ہی رہے گا لیکن سکروٹنی کے دن جو چوبیس سے شروع ہونے تھے وہ پچیس دسمبر سے اب شروع ہوں گے لیکن میرے پاس جو بھی آیا کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا گیا باقی میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ میں نے تمام آروز اور ڈی آروز کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادی نہ کرے قانون کے مطابق سب چلے میری فرید پراشا صاحب سے رات کو بات ہو گئی تھی ان کو فام بھی مل گئے تھے کوئی ایشو نہیں ہے صبحی سمبلی کے ہمارے پاس دو سو اٹاون کاغذات نامزدگی آئے ہیں مقصود چنشت کے لیے اور جو نیشنل اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں وہ باسٹ آئے ہوئے ہیں اور پنجاب اسمبلی میں جو منورٹی کی مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے اکتر نامی نیشن پیپرہ بھی تک آئے ہیں کاغذات نامزدگی اب چوبیس دسمبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں مسلم اگنون جے یو آئی بی اے پی نے وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا خواتین کی مخصوص نشستوں پر دو سو اٹاون امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے مزید جانتے ہیں محمد اشواق سے جی اشواق بتائی گا کاغذات نامزدگی اب چوبیس دسمبر تک جمع کروائے جائیں گے آجی بلکل الیکشن کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کر دی گئی ہے تمام تقریباً سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے وقت بہت کم دیا گیا ہے اور ایسے وقت میں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے جا سکتے تو لہذا مزید توسیح کی جائے تو اب الیکشن کمیشن نے اس مطالبے کو تسلیم کر دیا ہے اور مزید دو روز کی توسیع کر دی ہے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ الیکشن پروسیس میں حصہ لے سکیں اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکیں تو اس سارے معاملے پر اس وقت میں الیکشن کمیشن میں موجود ہوں جہاں پر مخصوص نشستوں سے متعلق حواتین تمام سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہی ہیں اور شام ساڑھے چار بجے تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے محمد اشفاق اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا یہ معاملہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم کا اہم اجلاس طرف کر لیا گیا ہے نواز شیف قانونی ٹیم کے ساتھ کاغذات نامزدگی مکمل کروائیں گے لیگل ٹیم کے ارکان پارٹی سیکیٹریٹ موڈل ٹاؤن پہنچ گئے ہیں اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا معاملہ پاکستان مسلم اگنون کی قانونی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے نواز شریف قانونی ٹیم کے ساتھ کاغذات نامزدگی مکمل کروائیں گے لیگل ٹیم کے ارکان پارٹی سیکیٹریٹ موڈل ٹاؤن پہنچ گئے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہے ہیں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا یہ معاملہ ہے پاکستان مسلم اگنون کی قانونی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے نواز شریف قانونی ٹیم کے ساتھ کاغذات نامزدگی مکمل کروائیں گے لیگل ٹیم کے ارکان پارٹی سیکیٹریٹ موڈل ٹاؤن پہنچ گئے ہیں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا یہ معاملہ ہے پاکستان مسلم اگنون کی قانونی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے رہنما آج کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے عبدالعالیم خان اینے 119، اینے 117 اور پی پی 149 سے الیکشن میں حصہ لیں گے آن چودری لاہور میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے جبکہ مراد راز پی پی ایک سو ایک سٹھ شویف صدی کی پی پی ایک سو ستر سے الیکشن لڑیں گے لیاقت علی سے آوال جانیں گے لیاقت آگاہ کیجئے گا آج بلکل اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے رہنما آج ہی جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ان میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو جانگی خان تین تھوڑی دیکھت قبل جو ہے لاہور سے لوڈرا پہنچے ہیں اپنی کاغذات جمع کروائے کے لیے ایک سو پچھن سے عبدالعالیم خیل نے ایک سو انیس آئین ایک سو سترہ اور پی پی ایک سو انچار سے انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رہتے ہیں ایڈیشن سیکرٹی جنرل آئی ٹی پی آن چودری لاہور میں آج اپنے کاغذات جمع کروائے کے لیے سویلڈ بھینس آفیس میں جو قائم ان کارو آئے وہاں پر پہنچے ہیں آن چودری لاہور سے دو قومی اور ایک سوائیشن پر قسمت ازمانے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی طرح جو ہیں آن چودری حلکہ اینے ایک سو چودی سے اینے ایک سو ستاریس اور ٹی ٹی ایک سو تریزر سے کاغذات جمع کروائے کے لیے پہنچے ہیں ہم نظرین سیکرٹی طلاب آئی ٹی پی ڈاکٹر فردوہ صاحب آشکوان سکیار کو اسے کاغذات جمع کروائے کی وہ اینے ستر سے الیکشن لڑنا چاہتی ہیں قدر لاہور ڈویزن آئی ٹی پی مراد راست لاہور میں پنجاب ہمی کی نشیست کے لیے کاغذات جمع کرانے کے لیے جبکی سیکٹی جو ہیں بورڈ آف ریب گیو ان کے آفز پہنچے ہیں اور اس وقت تو ان کے کاغذات جمع کرانے کا مرحلہ جاری ہے آمین چودری جو ہے وہ سوائی سبنی کی دو شیطوں پر ایڈکشن لڑنا چاہتے ہیں پی پی ایک سو تریزرٹ اور پی پی ایک سو پیاند فیصل آباد کی نشیست ہیں جس طرح میاں سلمان سلیم جو ہیں وہ ہلکہ پی پی ایک سو انسر سے کاغذات جمع کروائیں گے جبکی پی آر پٹی ہلکہ پی پی ایک سو چون سر سے کاغذات جمع کروائیں گے جی ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ آپ کا اہم خبر ہے کہ آئندہ آمین دخوابات میں پنجاب میں کتنے ریجسٹر ووٹرز حق کے رائے دے ہی استعمال کریں گے لاہور نیوز نے ڈیٹا حاصل کر لیا ہے پنجاب میں دوہزار اٹھارہ کی نسبت ریجسٹر ووٹرز کی تعداد میں ایک کروڑ سولہ لاکھ دس ہزار پانچ سو بیاسی کا اضافہ دیکھا گیا ہے اہم خبر ہے آپ تک پہنچانے کے آئندہ آمین دخوابات میں پنجاب میں کتنے ریجسٹر ووٹرز حق کے رائے دے ہی استعمال کریں گے لاہور نیوز نے ڈیٹا حاصل کر لیا ہے پنجاب میں دوہزار اٹھارہ کی نسبت ریجسٹر ووٹرز کی تعداد میں ایک کروڑ سولہ لاکھ دس ہزار اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آمین دخوابات میں پنجاب میں کتنے ریجسٹر ووٹرز حق کے رائے دے ہی استعمال کریں گے لاہور نیوز نے ڈیٹا حاصل کر لیا پنجاب میں ریجسٹر ووٹرز کی تعداد سامنے آگئی لاہور نیوز نے ڈیٹا حاصل کر لیا الیکشن کمیشن کی دستاویزات کے مطابق دوہزار اٹھارہ کی نسبت ریجسٹر ووٹرز کی تعداد میں ایک کروڑ سولہ لاکھ دس ہزار پانسو بیاسی کا اضافہ ہوا ہے پنجاب میں ریجسٹر ووٹرز کی مجموعی تعداد سات کروڑ تئیس لاکھ دس ہزار پانسو بیاسی ہو گئی مرد ووٹرز کی تعداد تین کروڑ ستاسی لاکھ پیس ہزار سٹھ سٹھ ہے جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد تین کروڑ انسٹھ لاکھ نوے ہزار پانسو پندرہ ہیں دستاویزات کے مطابق دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں خواتین ووٹرز کی تعداد میں پینسٹھ لاکھ اٹھانوے ہزار ایک سو بتیس ووٹرز کا اضافہ ہوا جبکہ مرد ووٹرز کی تعداد میں پچاس لاکھ انتالیس ہزار چھ سو ستر ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے پنجاب کے ازلا میں سب سے زیادہ ریجسٹر ووٹرز کی تعداد ڈسٹرک لاہور کی ہے زلہ لاہور میں ریجسٹر ووٹرز کی مجموعی تعداد سرسر لاکھ چوبیس ہزار چھ سو تینتیس ہے ووٹرز کے اعتبار سے مریض سب سے چھوٹا زلہ ہے جہاں ریجسٹر ووٹرز کی مجموعی تعداد دو لاکھ نوہ ہزار نو سو اکتیس ہے الیکشن کمیشن کے مطابق آئندہ اہم انتخابات ان ووٹرز لسٹوں کے مطابق ہوں گے اور الیکشن سے کب لسٹوں میں رد و بدل نہیں ہو سکے گا یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے صبح الیکشن کمیشن آفیس سے ووٹ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے مریم نواز نے اپنے نمائندے کے ذریعے ووٹ سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے مریم نواز پانچ حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گی اہم خبر آپ کو دے رہے کہ مریم نواز نے صبح الیکشن کمیشن آفیس سے ووٹ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے مریم نواز نے اپنے نمائندے کے ذریعے ووٹ سرٹیفکیٹ حاصل کیا مریم نواز پانچ حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گی اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ مریم نواز نے صبح الیکشن کمیشن آفیس سے ووٹ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے مریم نواز نے اپنے نمائندے کے ذریعے وورڈ سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے مریم نواز پانچ حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گی مریم نواز نے صبح الیکشن کمیشن آفیس سے وورڈ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے مریم نواز نے اپنے نمائندے کے ذریعے وورڈ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جبکہ مریم نواز پانچ حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کی آمد آمد سیاسی راہنما متحرک ہو چکے ہیں لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سیاسی ممبران نے استیفہ دینا شروع کر دیا ہیں چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں نومان مصطافی ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر فیصل کھوکر نے بھی عہدے سے استیفہ دے دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے الیکشن کی آمد آمد ہے سیاسی راہنما متحرک ہیں لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سیاسی ممبران نے استیفہ دینا شروع کر دیا ہے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں فہد امین سے جی فہد بتائیے گا آج بلکل الیکشن کی آمد آمد ہے اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اس وقت سیاسی راہنما جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام سیاسی ممبران نے جو ہے وہ استیفہ دینا شروع کر دیا ہے آج جو ہے وہ چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نمان اپنے ہوتے سے مصطفی ہو گئے ہیں حافظ میاں محمد نمان نے اپنا استیفہ جو ہے وہ متعلقہ آتارٹی کو جمع کروا دیا ہے ممبر پیو ٹی فیصل کھکر نے بھی جو ہے وہ اپنے ہوتے سے استیفہ دے دیا ہے دونوں راہنماوں نے اپنے الکول سے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے ہیں اس لیے جو ہے انہوں نے استیفہ دیئے ہیں سینئر لگی رینما آفظ میاں محمد نمان حلقہ این ایک سو اٹھائیس سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے اور آفظ میاں محمد نمان جو ہے وہ آج کا اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو کے حدے سے جو ہے وہ استیفہ دیا ہے اور بطور چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو سارفین کی مشکلات کے حل کے لیے جو ہے ہر ممکن جو ہے وقت دمات کیے گئے ہیں ٹھیک ہے فہد امین اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اب بات کریں گے بڑتی سموگ اور موسمی صورتحال کی سموگ کی خطرناک صورتحال ہے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی اوسط ایر کوالیٹی انڈیکس کم علاقہ آلودگی تشویش ناکھر تک پہنچ چکی ہے مول روڈ پر چھائیسو اٹھاون اور کنال روڈ پر اوسط چرہ چھائیسو پانچ ریکوڈ کی گئی ہے پہاڑی کی اطراف میں سات سو تریپن رہی ہے مزید جانتے ہیں سحیل کیسر سے جی سحیل بتائیے گا دیکھیں کچھ آزادوں سمت کر بھی ہے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اور کچھ ہم بیان کیے دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات یہ کرنا ہوتے ہیں کہ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنی زیادہ آلودگی میں ہم سانس لے رہے ہیں اور کسی طرف سے کوئی اس بات کا مدعوان نہیں ہو پارا سوائے چند پیس سیویں اقدامات کے جو صرف لگتا ہے کہ دکھاوے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے جی کہ دعا خارج کرنے والی پیکٹیوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن عملاً صورتحالاً یہ ہے کہ لاہور کا آسٹیئر کوالٹی انڈیکس دو سو اکیس سے بڑھ کر تین سو بیس تک دو سو اکیس سے بڑھ کر تین سو بیس تک جا پہنچا ہے کہ جیسے ہی شہراؤں پر ٹرافک میں قدر اضافہ دیکھنے میں آیا تو ویسے ہی جو آسٹ ائر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے مال روڈ پر چھے سو اٹھاون اور کینال روڈ پر آسٹ جو 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 آلودکی کا تناسب ریکارڈ کیا گیا ہے وہ چھے سو پانچ ہے اور گلبرگ میں تو یہ شہرہ پانچ سو ستاسی اور پھر شملہ پھاری کے اطراف میں پانچ سو اٹھتر تک جا پہنچی ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے اور کن حالات میں جو شہری ہیں وہ سانس لینے پر مجبور ہیں کیونکہ کام کا آج کے لیے بہرحال گھروں سے تو نکلنا ہی پڑتا ہے اور یہ مجبوری ہوتی لیکن سچی بات یہ ہے بس اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ دسمبر کا مہینہ گزر جائے اس کے بعد موسم کی تبدیلی کے ساتھ کچھ سموک کی صورتحال میں بھی بہتری ہو جائے گی اور پھر یہ تمام اقتماعات ہیں یہ باتیں ہیں یہ سب آئندہ سال پر اٹھا رکھی جائیں گے آئندہ سال ایک مرتبہ پھر اسی طرح کی اقتماعات کے دعوے سننے میں آئیں گے اسی طرح ہم بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے شہر میں سموک کی اور یہ سائیکل اسی طرح سے چلتا رہے گا ٹھیک ہے سہیل کیسر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مول روڈ پر چھ سو اٹھاون ایکوئے ریکوڈ کیا گیا ہے گلبرگ میں آلودگی کی شرحہ نو سو چھتر تک پہنچ چکی ہے سموک کی یہ خطرناک صورتحال ہے جو کہ شہریوں کے لیے ووالے جان بن چکی ہے اوسط ائر کوالیٹی انڈیکس کم علاقہی آلودگی تشویش ناک حد تک پہنچ چکی ہے مول روڈ پر چھ سو اٹھاون اور کنال روڈ پر اوسط چھرہ چھ سو پانچ ریکوڈ کی گئی ہے صبح کے اوقات میں گلبرگ میں آلودگی کی شرحہ نو سو چھتر شملہ پہاڑی کی اطراف میں سات سو ترپن رہی ہے سموک کی یہ خطرناک صورتحال ہے جو کہ شہریوں کے لیے ووالے جان بن چکی ہے اوسط ائر کوالیٹی انڈیکس کم علاقہی آلودگی تشویش ناک حد تک پہنچ گئی ہے مول روڈ پر چھ سو اٹھاون اور کنال روڈ پر اوسط شرحہ چھ سو پانچ ریکوڈ کی گئی سموک اور مہولیاتی آلودگی کے تدارک سے متعلق کیس پر سمات ہوئی ہے عدالت نے کرسپس پر شاپنگ سینٹرز جمعہ ہفتہ اور اتوار کو رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی ہے عدالت کا رائس ملز کو ریسیل کرنے اور بند روڈ سے ملحقہ سرویس روڈ کھولنے کا حکم سانس اپکیشن پی ڈی ایم اے کے حوالے کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے حکم جاری کر دیا گیا ہے سموک اور مہولیاتی آلودگی کے تدارک سے متعلق کیس کی سمات ہوئی ہے عدالت نے کرسپس پر شاپنگ سینٹرز جمعہ ہفتہ اور اتوار کو رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی ہے عدالت کا رائس ملز کو ڈی سیل کرنے اور بند روڈ سے ملحقہ سرویس روڈ کھولنے کا حکم جاری کر دیا ہے سانس اپکیشن پی ڈی ایم اے کے حوالے کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے اہم سمات ہوئی ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ سموک اور مہولیاتی آلودگی کے تدارک سے متعلق کیس پر سمات ہوئی ہے اہم خبر آپ کو دیں کہ بلاول بھٹو کا لاہور سے پہلی بار الیکشن لڑنے کا فیصلہ چیئرمن پیپلز پارٹی کے این اے ایک سو اٹھائیس سے کاغذات نامزدگی جمع پی پی ایک سو ستر سے حافظ غلام مہیدین اور پی پی ایک سو انتر سے مصباور رحمان نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کا لاہور سے پہلی بار الیکشن لڑنے کا فیصلہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے این اے ایک سو اٹھائیس سے کاغذات نامزدگی جمع صدر اس تحقہ میں پاکستان پارٹی لاہور اٹریوینڈ ڈاکٹر مراد راز پرانی انار کلی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جن کو آپ نے شاید جانتے بھی ہوں اور نہ بھی جانتے ہوں مگر ہم بہترین کینیڈیٹس انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہم نے پولٹکس کی ہے پچھلے پندرہ سال کے اندر وہ سب کے سامنے ہیں اگر آپ پارٹی چینج کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا نظریہ بدل گیا ہے آپ کا نظریہ کبھی چینج نہیں ہوتا اس وقت بھی اس کام پاکستان کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ سو جس چیز کے لیے ہم نے سیاست جوائن کی تھی ملک کی بہتری کے لیے عام آدمی کی بہتری کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج میں یہ کہوں کہ یہاں جی پارٹی ہم نے چینج کر لی تو آج میں عام آدمی کا نہیں سوچ رہا آج میں پاکستان کا نہیں سوچ رہا آج میں ان جیزوں کا نہیں سوچ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا جب میں آپوزیشن میں تھا تب بھی میں جو لوگوں کے لیے کر سکا میں نے کیا جب میں منسطر تھا عام آدمی جو ٹیچر ہے ہمارا اس کے لیے جو میں کر سکا سٹورنٹس کے لیے جو کر سکا ارگنائزیشنز کے لیے جو کر سکا اس سب کے سامنے ہیں سو عام آدمی کی زندگی میں جب تک ہم فرق نہیں ڈالیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے اس ملک کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی پی پی کے رہنما مراد راس کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض سامنے آگیا ہے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہے ہیں آئی پی پی کے رہنما مراد راس نے پی پی اکسو اکسٹھ سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جس پر اعتراض بھی سامنے آ چکا ہے آئی پی پی کے رہنما مراد راس کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض سامنے آ گیا ہے مراد راس کے تائید کنندگان کا ریکورڈ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ تائید کنندہ کا ریکورڈ انتخابی فہرست میں موجود نہیں ہے مراد راس نے پی پی ایک سو ایک سٹھ سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جس پر اعتراض سامنے آ چکا ہے اہم خبر ہے جس کے بارے میں بتا رہی ہیں آئی پی پی کے راہنما مراد راس کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض سامنے آیا ہے آئی پی پی کے رہنمہ مراد راز کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے پہنچے تھے اور ابھی آپ کو بتا رہیں کہ آئی پی پی کے رہنمہ مراد راز کے تائید کنندہ کا ریکوڈ انتخابی فہرست میں موجود نہیں جس کی بنا پر اعتراض یہ سامنے آیا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ حج درخواستیں جمع کروانے کا آج آخری روز ہے سرکاری حج گوٹا کے تحت 66310 درخواستیں جمع ہو چکی ہیں جبکہ سپانسرشپ کے تحت 3156 درخواستیں موصول ہوئیں لاہور ملتان اور اسلام آباد کے لیے حج پیکج 10,75,000 روپے رکھا گیا ہے اہم خبر ہے آپ تک پہنچانے کے حج درخواستیں جمع کروانے کا آج آخری روز ہے سرکاری حج گوٹا کے تحت 66310 درخواستیں جمع ہو چکی ہیں اپ ڈیٹ لیں گے راہیل علی ہمارے ساتھ ہیں راہیل بتائیے گا حج کے حوالے سے جو درخواستیں جمع کروانے کا جاکری روز ہے اور اس کے وضاقی مزید عمود نے پہلے جو آخر دیر دیر کیا 12 دسمبر دیر جس کے بعد دس مزید بڑھائے گئے تھے اور آج جو ہے اس کا آخری روز ہے بتائیے جا رہے کہ اب تقریباً تقریباً 66,000 زائد درخواستیں جمع ہو چکی ہیں جس میں جو ہے وہ 3,000 زائد اسپانسر کے حوالے سے جو ہے وہ درخواستیں جمع کی گئی ہیں اس سال کیونکہ حج ایک لاکھوں پر سستہ کیا گیا ہے تو لاہور اسلام آباد اور لاہور اسلام آبادہ ملتان سے حج دس لاکھ پچھترہ ہزار پر میں کر سکیں گے تو آج ابھی تک توسیل نہیں کی گئی حج درخواستوں کے حوالے سے آج آخری روز ہے اور حج کے خواہشمن افراد آج کے دیر تک اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے راہیل علی اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آپ کو بتا رہے کہ اس پونسرشپ کے تحت تین ہزار ایک سو چھپن درخواستیں موصول ہوئی ہیں سرکاری حج کوٹا کے تحت چیہ سٹھ ہزار تین سو دس درخواستیں جمع ہو چکی ہیں جبکہ اس حوالے سے لاہور ملتان اور اسلام آباد کے لیے حج پیکج دس لاکھ پچھتر ہزار اوپے رکھا گیا ایک طرف الیکشن تو دوسری طرف ترکیاتی منصوب ہے نگران پنجاب حکومت شہر لاہور میں مزید چار میگا پروڈیکٹ شروع کرنے کے لیے تیار ہے پنجاب کو ایک منصوبہ ملے گا حکومت کی منظوری سے آئندہ ایک ماہ میں منصوبوں پر کام کا آغاز ہوگا ایک طرف الیکشن تو دوسری طرف ترکیاتی منصوبے نگران پنجاب حکومت شہر لاہور میں مزید چار میگا پروڈیکٹ شروع کرنے کے لیے تیار ہے الڈی اکو تین اور سی بی ٹی پنجاب کو ایک منصوبہ ملے گا گورن پنجاب علی غرہمان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ہمیں سوچنا ہے سمجھنا ہے فکر کرنی ہے آج کی تقریب کا انعقاد کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ جب اپنی اپنی تقاریر تیار کر کے آئیں گے تو کچھ سوچیں گے کچھ سمجھیں گے کچھ فکر کریں گے کچھ پہلوں پر غور کریں گے قائد کی زندگی سے کچھ سیکھیں گے جو اتنی بھی آڈینس ہے آپ کے وائس چانسلر اور مجھ سمیت ہم سب کہ سوچ کے نئے دروازے واہ ہوں گے اور پھر صرف نئی تخلیق یا اگرچہ جامعات کا کام نئی ریسرچ کرنا ہے اور تحقیق سب سے بنیادی کام جامعات کا ہوتا ہے اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی سلوک کرتے ہیں قائد آزم کی زندگی پہ کرتے ہیں مختلف پہلوں پہ کرتے ہیں مختلف ایسے مخفی پہلوں جو چھپے رہ گئے یا کسی پہ کبھی توجہ نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں نئی کتابیں لکھی جاتی ہیں لیکن تحقیق کے ساتھ وہ باتیں جو ہر کسی کو شاہد پتہ ہیں ان کو بھی اگر ریپیٹ کیا گیا تو یہ بھی بڑا حاصل محفل ہے کیونکہ تاقید کی گئی ہے کہ اچھی بات کو بار بار کرو برائی سے روکو اس چیز کی بہت تاقید ہے اور آج کی سائنسز ہمیں بتاتی ہیں ریسرچ بتاتی ہے تحقیق بتاتی ہے کہ آج مارکٹنگ کیا ہے یہ لاکھوں روپے مہینہ کئی جگہ پہ کروڑوں روپے مہینے پہ بل بورڈز لیے جاتے ہیں so that when you pass by آپ کو ایک میسج ڈیلیور ہوتا ہے اس پروڈک کے بارے میں جو آپ پتہ ہے کہ یہ پروڈک اسی کام کے لیے ہے لیکن ایک سینجیور ریمائنڈر اور آپ مائل ہو جاتے ہیں ہاں آج مجھے اس چیز کا دل واقعی خود و خود اس کی خواہش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ انکلائنڈ ہو جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح اچھے کام کرنے کی تاقید ہے کہ بار بار اچھی بات کرو بار بار اچھائی کی تلقین کرو تو کبھی بھی یہ مت سمجھئے گا کہ جی یہ ایک ہمارے اگر سپیکر نے یا ہمارے ایک کسی سٹورنٹ نے یہ بات کیے یہ تو بڑی کومن بات ہے یہ کونسی نئی بات کر دی نہیں یہ بڑی اہم بات ہے اور ہر بات میں امید کرتا ہوں کہ اس کیمرے کے لینز کے ذریعے بہت سارے اور جگہوں پہ بھی آپ کی باتیں گئی خبر ہے کہ پی ٹی اے رہنما زرطاج گھول نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی اے رہنما زرطاج گھول نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے سیاسی رہنماوں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروایا جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی اے رہنما زرطاج گھول نے کروا دیئے آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنما حافظ میاں نومان نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے ہیں حافظ میاں نومان نے اینے ایک سو اٹھائیس سے کاغذات نامزد کی جمع کرائے آر او اینے ایک سو اٹھائیس چوتری محمد وحید نے کاغذات نامزد کی وصول کیے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیگی رہنما حافظ میاں نومان نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں حافظ میاں نومان نے اینے ایک سو اٹھائیس سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں جبکہ آرو اینے ایک سو اٹھائیس چودری محمد وحید نے کاغذات نامزدگی وصول کیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں لیگی رہنما حافظ میاں نومان نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ہیں حافظ میاں نومان نے این ایک سو اٹھائیس سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے بڑتی مہنگائی کی بات کریں گے مہنگائی کی نا تھمنے والی لہر برقرار ہے آٹھ سبزیوں اور پانچ پھلوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا مرگی کا گوشت تین روپے مہنگا فی کلو قیمت چار سو ستر روپے ہو گئی ہے پھلوں میں انار بدانہ نو سو بچاس انگور پانچ سو اسی سیب چار سو روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں تفسیرہ اوشانتے ہیں عبدالقادر سے جی عبدالقادر بتائیے گا جی بالکل آج مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے تو جو سرکاری نرخنا میں جاری کیے گئے اس میں مجموعی طور پر آٹھ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں سبز مر 5 روپے مہنگی کر کے 110 روپے مقرر کی گئے یہ ٹین ڈے فارمی چار روپے اضافے کے بعد 80 روپے میتھی دس روپے مہنگی کر کے 95 روپے جبکہ کریلے پندرہ روپے اضافے کے بعد 110 روپے مقرر کیے گئے مجموعی طور پر آٹھ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ پانچ پھل جو ہیں وہ مہنگے کیے گئے ہیں سیپ کالا کولو پانچ روپے مہنگا کر کے 270 روپے کیلہ درجہ دو پانچ روپے اضافے کے بعد سو روپے فی کلو مقرر کیا گیا کینو دس روپے اضافے کے بعد ایک سو پینٹیس روپے اور اسی طرح پولٹری مصنوعات میں برائلر جو ہے وہ آج بھی مہنگا کیا گیا گزشتہ روز بھی برائلر کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا چار روز سے برائلر مہنگا کیا جا رہا ہے آج تین روپے اضافے کے بعد چار سو ستر روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہمارے ساتھ ایک ساری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جب آپ بتائے گا کہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود دکانداروں کے ریٹ الگ ہیں مہنگائی کتنی کا آپ کے خیال میں بڑی ہے ویسے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے پٹول بھی مہنگا ہے پٹول بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے تو پہلے کتنا خرچہ ہو جاتا تھا اب کتنا خرچہ ہو جاتا ہے مہنگائی کی وجہ سے اب تو پٹول بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے کھانے پینے میں سبزیں تو دیری چاری رپے پنجار رپے کلو سی گھووی اور ایک سو بیس رپا کلو ہے ایک سو داس رپے اچی رپے نبی رپے اس طرح کلو ہے آلو بیکھ لو آلو بہت مہنگا ہو گیا اور برائلر فتر وہ چھے سو رپا کلو ہو گیا پانسو ساڑھے پانسو چار سو نبی اس طرح دیری تین سو رپا کلو میں ملتی تھی آج وہ مہنگی پھال فروڑ تو مارا بندہ لائے نہیں سکتا آج بلکل آپ نے جو ساریب کی گفتگو زنین کا کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے سبزیاں ہو پھالوں برائلر ہو یا کچھ بھی اشیاء ان کی قیمتوں میں جو ہے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے عبدالقادر اپ ڈیٹ کر